موسیقی کشمیریوں کی عوامی تحریک خدر و جھاڑیوں کی مانند نہیں بلکہ اس تاریخ کو منظم کرنے اور جاری رکھنے میں یہاں کی قیادت کا سب سے اہم کردار ہے کشمیر کے نظیم رہنماؤں نے اپنا تن مندھن اس تحریک پر قربان کیا ہے یہاں تک کہ تحریک آزادی کے نظیم رہنماؤں نے اپنے لہو سے اس تحریک کی آبیاری کی ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت تمام تر مظالم اور بربریت کے باوجود کشمیریوں کی سوامی تحریک کو دوانے میں ناکام رہا ہے خوش نصیب ہے وہ قوم جس کے رہنماؤں اپنی جانوں کی پرواہ کیا بغیر ان کی قیادت کر رہے ہیں ہر طرح کے مظالم کے آگے سینہ سپر ہیں اس جماع حمد قیادت کے حوصلے اور عظم کے سامنے بھارت کی دس لاکھ سے زائد افواج بھی بے بس ہیں ان ظالم درندوں نے کشمیر کے نظیم حریت قائدین کو ہر طرح کے مظالم کا نشانہ بنایا مگر پھر بھی انہیں اپنے مشن سے دسبردار نہ کر سکے تحریک آزادی کشمیر کے بزرگ رہنماؤں سید علی گیلانی محمد اشرف سہرائی شیخ عبدالعزیز مقبول بٹ اور دیگر کئی قائدین کو عبدی نیند سلا دیا گیا مگر بھارت اس عظیم قیادت کو حق کے رائدہی مانگنے سے روک نہ سکا ان قائدین نے اپنی جانوں کا نظرہ نہ پیش کر دیا مگر بھارت کے سامنے سر نہیں چھکایا آزاد کشمیر میں موجود حریت رہنماؤں انہیں عظیم قائدین کی طرف سے نمائنکی کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اوچا کر رہے ہیں حال ہی میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنوینئر غلام محمد صفی نے نہ صرف آزاد کشمیر اور دیگر علاقوں میں اپنی سہر انگیز تقریب کے ذریعے نئی روح پھوٹ دی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کشمیر کے اس عظیم سپوت نے اپنی مظلوم عوام کی جاندار نمائنکی کی جنیوہ میں انسان حکوم کی کانسل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کانسل پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جمہو کشمیر پہ قابض بھارتی فورسز کی جانب سے انسان حکوم کی پامانیوں کو اپنی ریپورٹ میں شامل کرے اس موقع پر غلام محمد صفی نے کشمیر میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری انسان حقوق کی پامانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کالے کمانین اور بدنامے زمانہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ذریعے معصوم کشمیریوں کا جینہ حرام کر رکھا ہے انہوں نے مزید کہا کہا نام نہاد انتخابات بھرائی شماری کا نیم البدل نہیں ہو سکتے اور بین الاقوامی ادارے کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامانیوں کا نوٹس نے موسیقا بین الاقوامی برادری کو کشمیر میں بھارتی مظالم بند کرانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ظالم مودی سرکار پر تباو ڈالنا چاہیے کہ وہ مقبوزہ جمہوں کشمیر میں بے گناہ لوگوں کا خون بہانہ بند کرے یاد رہے کہ بھارتی مظالم ان معصوم مگر بہادر کشمیریوں کو دبا نہیں سکتے کیونکہ جس قوم کے قائدین اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے میں ہچکچاتے نہیں اور جس قوم کے نوجوان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دنیا کی ہر وقاوٹ کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتے